اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروڈک ڈیفرنسییشن کی کہ آپ کیا ایسی ڈیفرنسییٹ کر سکتے ہیں اپنی پروڈک کو یعنی کہ اپنی پروڈک کو دوسرے سیلر سے کیسے ڈیفرنسییٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک سیلر کے پاس آل ریڈی ہنڈرڈ یا پائی ہنڈرڈ یا تھاؤزنڈ رویوز ہیں تو ہم نے کسپمر کو ایک ریزن دینی ہے کہ وہ اس سیلر کی پروڈک کو چھوڑ کے آپ کی پروڈک کو کیوں لے گا تو یہ ہم نے اس کو ریزن دینی ہے اس ریزن کو دینے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں پرائیس ہم نے جو ہے وہ انکریز نہیں کرنی بہت زیادہ کیونکہ آل ریڈی جو مارکٹ میں پرائیس چل رہی ہے اس سے زیادہ ہم بیچ نہیں سکتے تو پرائیس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہماری منفیکچنگ کارز زیادہ ہو جائے اور پھر مجبورا ہماری پرافٹیبلٹی ڈاؤن ہو جائے اور پرافٹیبلٹی کو اپ کرنے کے لیے ہمیں پرائیس زیادہ چارج کرنی پڑے اور جس کی وجہ سے ہماری سیلز نہ آئیں ریویوز جو ہیں آپ کے کمپیٹیٹرز کے ان کو پلکل ٹیپ جو ہے ان کو ریسرچ کریں کہ لوگ اس میں کیا پسند کر رہے ہیں کیا نہ پسند کر رہے ہیں فار اگزمپل اگر ہم اس گارلی پریکس کی اگزمپل لیں تو یہ آپ کے پاس ریویوز کا سیکشن ہے مین پیج پر آپ اگر نیچے آئیں تو یہ ریویوز کا سیکشن ہے تو آپ جو ہے وہ نیگٹیو ریویوز بھی پڑھیں اور پوزیٹیو ریویوز بھی پڑھیں کہ اس میں لوگ نا پسند کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کو پسند کیا چیز آ رہی ہے تاکہ جو پسند آ رہی ہے ہم اس کو غلطی سے ریمووو نہ کر دیں اور جو نا پسند آ رہی ہے اس کو ہم امپروف کیسے کر سکتے ہیں بتاوٹ ہماری جو ہے منفیکچنگ کاؤس کو انکریز کرتے ہوئے تھرڈ جو ہے وہ ایمیجز دیکھیں کہ جو ہے وہ کسٹمر کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور کیا چیز ان کو زیادہ نا پسند آ رہی ہے تو یہ اگر ہم کسٹمر ایمیجز دیکھیں گے تو ادھر ہمیں بڑا کلیر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کسٹمر کو نا پسند آ رہی ہیں اور کسٹمر جو ہیں جو بائرز ہیں وہ پرادک کو کدھر یوز کر رہے ہیں اور جیسے یہ ایک بڑی اچھی ایک ایمپل ہے کہ یہ ٹن جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ادھر سے بھی ہمیں کافی آئیڈیا مل سکتے ہیں ہماری پرادک بنڈلنگ کے ہماری جو نیگٹیو ریویوز ہیں جو کسٹمر کو چیز نہ پسند آ رہی ہے اس کے مطلق نیکسٹ ہے کہ کسٹمر اس پرادک کے ساتھ اور کیا پرادک پرچیز کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ مین پیج میں آئیں گے پرادک کی اور یہ فریکونٹلی بارٹ ٹوگیدر کا جو سیکشن ہے اس میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کسٹمر جو ہے وہ مین پرادک کے ساتھ ایڈیشنل کیا پرادک جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو بھی سرچ کرنا ہے ون بائی ون جو ہے وہ آپ اوپن کر کے دیکھیں لسٹنگز اور اس میں چیک کریں کہ کسٹمر ایکچولی اس پرادک کے ساتھ اور کیا پرادک پرچیز کر رہے ہیں کسٹنز ریٹ کریں کسٹمرز کے بائیرز کے جو کسٹنز کا سیکشن ہوتا ہے یہ کسٹمر کسٹنز ان آنسرز ٹھیک ہے تو کسٹمر کیا چیز جو ہے وہ اس میں پوچھنی پڑ رہی ہے تو پوچش کر کے ہم وہ چیز پہلے ہی جو ہے وہ اپنی لسٹنگ کریشن میں یا امیجز میں ڈیفائن کر دیں گے یا پھر اگر کوئی کسٹمر کو جو ہے وہ ایک ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے کافی کسٹمرز کو تو ہم اس کا ایک میانویل بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم وہ میانویل بنا کے اس میں ایڈ کر دیں تاکہ کسٹمر کو یہ کوئیسٹن پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے نیکس دیکھیں گے ہم کہ ہم اپنی لسٹنگ کی کوالٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی امیجز کو ہم اپنے کانٹنٹ کو ہم اپنی جو ہے پیکجنگ کو کو کیسے ایمپروو کر سکتے ہیں اس کا ایک سیمپل سلیوشن یہ ہے کہ اگر آپ جنگل سکاؤٹ رن کریں تو جنگل سکاؤٹ ہمیں لسٹنگ کوالٹی سکور بتاتا ہے LQS تو ادھر سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ امپروومنٹ کی کیا چانسز ہیں اب موسٹلی کی جو ہے وہ سکس سیون ایٹ ایٹ اچھا کنسیلر کیا جاتا ہے باقی فائب سکس سیون تو یہ بھی چانسز ہیں امپروومنٹ کے آپ دیکھیں کہ مین جو ہے جو ہائی ایس سیلرز ہیں انہوں نے ویڈیو ایڈ کی ہے کہ نہیں کی انہوں کی ان کی ایمیجز پوری ہیں انہوں کے پاس ای بی سی ہے یا نہیں ہے تو ہم اس طرح سے بھی اپنی پرادک کو ڈیفرنچیٹ کر سکتے ہیں ہم کلر سے بھی پرادک کو ڈیفرنچیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سیلر جو ہے وہ جو وائٹ کلر سیل کر رہا ہے تو ہم اس میں ایڈیشنل کلر اور کون کونسی ہیں جو پاپولر ہیں ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے پنڈل کہ ہم ایسی کیا چھوٹی پاندہ سنڈ کی چیز ڈال سکتے ہیں جس سے ہماری نہ تو ویٹ زیادہ ہو نہ ہمارا پیکج کا سائز زیادہ ہو اور وہ پرادک ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پرادک ڈیفرنسیشن کا کام کریں تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں پرادک ڈیفرنسیشن کے جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی